نمزکار ٹی وی نائن راجستان پر آج کی انسائٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں بھاوشی تیاغی راجستان کے الورد زلے کا ایک گاؤں ان دنوں سیکس ٹورشن کا بڑا عدہ بن گیا ہے بیتے دنوں پونے میں ہوئی دو آتمتیاں کے تار بھی اسی گاؤں سے جوڑے ملے ہیں یہاں کئی گھروں میں بدماش سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو کالنگ پر اشلیل ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ کا خیل کھیلتے ہیں بیتے سال ستمبر مہینے میں مہاراست کے پونے میں شہر میں دو سوسائٹ کی معاملے سامنے آتے ہیں جہاں ایک انیس سال کا کالیج سٹوڈنٹ اور ایک چوتیس سال کا یوک فانسی کے فندے پر جھول جاتا ہے ان دونوں ہی معاملوں کے تار جانچ کے بعد راجستان کے الورد زلے سے نکلے تو پولیس محکمہ حیران رہ گیا دراصل ان دونوں سوسائٹ کی جانچ کے دوران پولیس نے الورد میں ایک بڑے سیکسٹورشن گینگ کا بھنڈا فور کیا جانکاری کے مطابق زلے کے گوٹھڑی گرو گاؤں سے یہ ریکٹ چلتا ہے جہاں بیٹھے بدماشوں نے انسٹاگرام کے ذریعے پونے کے دونوں یوکوں کو فسایا اور ویڈیو کالنگ پر اشلیل ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ کا خیل شروع کیا پونے پولیس کے مطابق دونوں ہی یوکوں نے لگاتار بلیک میلنگ سے پریشان ہو کر سیوسائٹ کر لی الور کا گوٹھڑی گرو گاؤں سیکسٹورشن ریکٹ کے نام سے ان دنوں بدنام ہو چکا ہے جہاں کئی گھروں میں یہ کام چلنے کی جانکاری ملی ہے مہین حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ریکٹ چوری چھپے نہیں بلکہ پورے سنگٹھت گینگ بنا کر آپریشن کیا کرتا تھا یعنی اس طرح کے وارداتوں کو انجام دیا کرتا تھا اس گاؤں میں لڑکیوں کو سیکسٹورشن کی ٹریننگ تک دی جاتی ہے اس ماملے میں پونے کے دھتا وارہ پولیس نے دو مہینے پہلے ہی 32 سال کے انور خان کو الورسی گرفتار کیا تھا مہین پولیس کے پوستاش میں آروپی انور نے کئی حیران کر دینے والے خلاصے کیے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس گاؤں میں پشم منگال کرناٹک تمیل لادو کیرل ڈلی یوپی سمیت انیک راجوں کی پولیس جانچ کے لیے آ چکی ہے اور گاؤں سے اب تک قریب 30 سے زیادہ آروپیوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے آپ کو بتاتے کی آخر کیسے یہ لوگوں کو اپنے جال میں فساتے تھے سیکسٹورشن میں فسانے کے لیے کسی بھی یوک سے پہلے یہ بدماشت سوشل میڈیا پلیٹفارم ووٹس ایپ فیس بوک یا انسٹرگرام پر دوستی کرتے اور خود کی پہچان کسی لڑکی کی بتاتے تھے انسٹرگرام پر لڑکی کے فیک اکاؤنٹ بنا کر یا ووٹس ایپ نمبر پر انجان نمبر سے جس میں لڑکیوں کی ڈی پی یا نام لگا کر یہ وشواس دلائے جاتا تھا کہ کوئی لڑکی یوکوں سے بات کرنا چاہتی ہے باتوں کے جال میں فسا کر ووٹس ایپ نمبر لے کر اشلیل چیٹنگ کا کھیل شروع ہوتا تھا اور لڑکی بتا کر خود کے فوٹو اور ویڈیو بھیجتے تھے اس کے بعد ایک ویڈیو کال کر کے نیوڈ ویڈیو بنا لی جاتی تھی اور پھر پیسے کی ڈیمان کرتے ہوئے بلیک میلنگ شروع کر دیتے تھے ایسے معاملوں میں اصلیت میں لڑکیوں کو ہی رکھا جاتا ہے جہاں کسی یوک کو فسانے میں انہیں آسانی ہوتی ہے ویڈیو کال سے پہلے چیٹنگ کے دوران ہسی مزاک کے ساتھ سیکس کی باتیں ہونے لگتی جس سے لوگ پوری طرح سے ان کے جہاں سے میں آ جاتے پھر جب لوگ ویڈیو کال کے لیے تھوڑا خود کو کمفٹیبل محسوس کرتے تب ویڈیو کال کر کے ایک گینگ لوگوں کو نیوڈ ویڈیو دکھاتا اور اس کال کو ریکارڈ کر لیتے اور اسی اشلیل ریکارڈنگ کے ذریعے پھر شروع ہوتا سیکس ٹورشن کا اشلیل کاروبار ریپورٹ کے مطابق گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں آروپی انور کے گھر پر پچھلے دو تین سالوں سے کئی لوگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے اور یہاں اکثر لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں میں پتا چلا کہ انور نے گھر کے اوپر ہی کمرے میں اپنا آفیس بنا رکھا تھا جہاں سے سیکس ٹورشن کے ماملوں کو انجام دیا جاتا تھا ویسی گھر میں لڑکیوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی اور انہیں سکھایا جاتا کہ کیسے لڑکوں کو فسانہ ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سمیے میں راجستان کا یہ گاؤں بلیک میلنگ کا اڈہ بن گیا جہاں کئی گھروں میں بھی لڑکیوں کو اس کام کے لئے ٹریننگ دی جاتی ہے خیر آج الور کے سیکس ٹورشن ریکٹ کی انسائٹ سٹوری میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے کسی اور خبر کی انسائٹ سٹوری کے ساتھ